جڑاوالا کا شہری ہر سال جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اپنی بائیک کو سجا کے جشن ملاد مصطفیٰ مناتا ہے مزید جانتے ہیں رانہ زہیر بابر سے جی زہیر کیا تفصیل آتے ہیں آپ کے پاس جی بالکل اس کا موجود ہوں جڑاوالا میں جڑاوالا کا ایک نو جوان ہمارے ساتھ موجود ہے وہ اپنی ہر سال جو ان سے وہ بائیک کو جشن ملاد مصطفیٰ کے حوالے سے بہت زبرزر سجاتا ہے وہ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں یہ کیا کتنی دیر سے سجا رہے ہیں اور کس طرح جوان سے وہ جشن ملادتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تین چار سار سے یہ سجا رہا ہوں یہ میرا شوق ہے میرا شوق ہے پہلے میں دوسری طرح یہ گھریاں سے جاتا تھا پھر میں نے کہا کچھ ایسا کام کروں کہ لوگ کہیں گھریاں میں نہیں آتے کسی کو نہیں پتا چاہتا میں نے کہا کچھ ایسا کام کروں تاکہ پورے علاقے کو جہرہ والے میں پتا چاہتے ہیں میرا بائیک کا میری دین میں آیا میں نے بائیک میں ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں گایا میں نے کہا کھروں یہ تو پورے شہر میں گھنگ ہے یہ موٹے سا کہ لے بچوں کو لے کر گھنگتا ہوں اس لیے مجھے شوق ہے پہلے جو شمدار کے ساتھ میں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہے پوری دنیا میں بلند ہو اس لیے بارہ رفی عبار کے میں پورا دن گھنگتا ہوں بچوں کو لے کر ماشاء اللہر آپ کو لوگ جب آتے ہیں جب آپ بائیک لے کر جاتے ہیں تو لوگ آکے طرف دیکھتے بھی ہوں گے ماشاءاللہ کتنا جائے کو کسی نے کیا ہے کسی نے یہ بات آپ سے کی بھی آگے ہمیں بھی کوئی بلائد نبی والے دینے اس طرح کی کوئی بھائک ہمیں سے جا کے دے مجھے بہت لوگوں نے کہا بہت لوگوں نے مجھے کہا پیسے لے لو بھائی جو جیسے ہی آپ نے بنایا جیسے بنا دو اس لیے میں تو بیڈنگ کا کام کرتا ہوں میرے پاس نہیں مجھے خوشی مصود ہوتی ہے کہ بارہ ربی الوگل والے دین جانس ہے وہ میں اس طرح اپنی بائی جانس ہی لے کے جاتا رہتا ہوں